دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے اس مہینے کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ لوگ اس مہینے کا کس طرح سے انتظار کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام کو بڑھا سکتے ہیں اپنے تمام کمیوں سے اللہ تعالیٰ کی ہاں آگے بڑھ کے نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ہر انسان کے لئے موقع ہے تو میں بھائی امی بہنیں یہ مہینہ چل رہا ہے پلیز اللہ کے واسطے اس مہینے کا مقام بدل کر کے اسے دوسرے مہینہ نہ بنا دیجئے اسے لوگوں نے شاپنگ کا مہینہ بنا دیا اسے لوگوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری فیشن والی چیزیں جمع کرنے کا مہینہ بنا دیا عید آنے والی ہے میں بھائی امی بہنیں کیا مقصد ہے رمضان کا عید ہم منا رہے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کی اب ہمیں تقوی مل جائے ہم اس امید سے آگے بڑھے ہیں الحمدللہ ہمیں ہو سکتا ہے اللہ سے مقفضت مل گئی الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد ہے اور کہاں چلے گیا ہے آرام کا مہینہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لئے بہت سے لوگوں کے لئے گیمز کھلنے کا مہینہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لئے اور بہت ساری چیزیں کرنے کا مہینہ بن گیا ہے لیکن عبادت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینے کے اندر اپنے دوسرے کام بہت بڑھا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی عورتوں کو شاید کچن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا بھی برڈن اس مہینے میں تھوڑا زیادہ ہی بڑھایا جاتا ہے تو کاش اس چیز کے تعلق سے ہم اس مہینے کے مقام کو پہچانتے ہیں اور لال لکم تتقون تاکہ تقویٰ سیکھ لو ہم وہ تقویٰ سیکھ لیتے ہیں